اپیسوڈ کے سٹارٹ میں سیڈرک انچارٹڈ فیسٹ کی پرپریشن کر رہا ہوتا ہے جو کہ ایک رینڈ دینر ہوتا ہے سب کنگز اور کنگز اور پورے ٹرائے کنڈم ایریا کے لیے رکھا گیا ہوتا ہے تب ہی سوفیا آج آتی ہے اور سیڈرک کہتا ہے میرا نیم ٹھیک سے لو پھر سیڈرک سوفیا کو بتاتا ہے کہ کنگ نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں پورے کنڈم کو اپنا ٹیلنٹ دکھاؤں سیڈرک سوفیا کو سپیل شو کرتا ہے جسے سیڈرک فیسٹ پہ کرنے والا ہوتا ہے مورفو میررز انہیں دیکھ کے سوفیا بہت خوش اور ایکسائٹڈ ہو جاتی ہے برد سوفیا کو پتا نہیں ہوتا کہ اسے ایک وکٹ فیری میس نیڈل اور اس کی پیٹ انچانٹڈ روز روزی اسے دیکھ رہے ہیں میس نیڈل سوفیا کا ایمیولیٹ کو نوٹس کرتی ہے کہتی ہے لازٹ ٹائم ینگ پرنسس کے پاس دیکھا تھا پھر میس نیڈل کو پتا لگتا ہے کہ یہ دہ ایمیولیٹ آف ایولور ہے اور یہ مجھے چاہیے روز میس نیڈل کو ریمائن کرواتی ہے کہ سوفیا کو پتا ہے آپ کون ہیں اور اپنا ایمیولیٹ آپ کو نہیں دے گی پھر تب ہی میس نیڈل خود کو ایک سورسرس ساشا نیم میں بدل دیتی ہے اور کہتی ہے وہ پہلے سوفیا کا ٹرس جیتے گی پھر سوفیا سے ایمیولیٹ لے لے گی کنڈم میں کنگ اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم سپنڈ کر رہے ہوتے ہیں تب ہی بہلے بک ساشا کو انٹریڈیوز کرواتا ہے اور ساشا سب سے ملتی ہے سوفیا کہتی ہے آپ کی وائز چانی پہ چانی ہے پھر ساشا ایک سانگ آتی ہے اور سانگ کے ذریعے سب کا دل جیت لیتی ہے بھر سوفیا کا نہیں سوفیا کو کچھ فیملیر فیل ہوتا ہے اور سوفیا کہتی ہے کچھ ٹھیک نہیں ہے اس کے بارے میں پھر ساشا اور سوفیا کو ایک ایجپشن سٹائل روبی نیکلس آفر کرتی ہے اور کہتی ہے اپنا یہ اول نیکلس نکال دو اور یہ نیو پہن لو پھر سوفیا منع کر دیتی ہے کہتی ہے یہ میرے ڈیڈ نے مجھے گفٹ کیا ہے اور میں نے ان سے پرامس کیا ہے کہ میں اسے نہیں اتاروں گی تب ہی ایمبر روبی نیکلس کا پوچھتی ہے اور سوفیا نیکلس ایمبر کو دے دیتی ہے اور ساشا کو کہتی ہے فیز پہ ملتے ہیں روز کہتی ہے اولموس ایمیلیٹ لے لیا تھا ساشا کہتی ہے نہیں پرنسس بہت سمارٹ ہے سو ساشا اور روز پلان بناتے ہیں ساشا روز فلاور کو واس میں رکھتی ہے اور کہتی ہے تم سوفیا کو ٹرائپ کر دینا اور سب کو کیسل میں بند کر دیں گے اور تھیٹن کریں گے اور سوفیا نیکلس دے دے گی اس کے پہلے یہ شور کرنا ہوگا کہ سیڈرک انٹفیر نہ کریں سوفیا سیڈرک کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے اسے ساشا کے بارے میں اچھا فیل نہیں ہو رہا تب ہی ساشا چھپکے سے آتی ہے اور سیڈرک کی وان چینج کر دیتی ہے تاکہ سیڈرک سپیل یوز نہ کر سکے پھر دینر پہ سیڈرک اپنی سپیل سب کو دکھاتا ہے اور سب دیکھیں خوش ہوتے ہیں بھر انفورچنیٹلی سیڈرک کی سپیل رونگ ہو جاتی ہے اور سب کچھ گربر ہو جاتا ہے پھر ساشا اپنے میجک دکھاتی ہے اور سب بہت خوش ہو جاتے ہیں اور کنگ فیز پہ ساشا کو میجک کرنے کو کہتے ہیں سوفیا سب کو بتانے کا ٹرائے کرتی ہے کہ ساشا ٹھیک نہیں ہے بھر کوئی نہیں سنتا کنگ اور ایمبر سیڈرک کو ڈسمس کر دیتے ہیں اور سوفیا سیڈرک کو کمپٹ کرنے کے لیے سیڈرک کے پیچھے جاتی ہے ساشا اور روز کا پلان فیل ہو جاتا ہے پھر ساشا اور روز پلان سی بناتے ہیں کہتے ہیں سب کو اندر ٹرپ کریں گے پھر سوفیا کو دیکھیں گے پھر کنگ نوٹس کرتے ہیں ساشا مسنگ ہے اور کنگ بیلیوک کو ڈورز چیک کرتے ہیں اور ڈورز ٹک ہوتے ہیں پھر سب کو ریالائز ہوتا ہے کہ سوفیا صحیح تھی سب سوچتے ہیں ساشا نے ایسا کیا کیوں پھر فائنلی سب کو ریالائز ہوتا ہے ساشا اور سوفیا کے ایملائٹ لینے آئی ہے سب پریشان ہو جاتے ہیں ساشا اور سوفیا کو ہرٹ نہ کریں کنگ گارڈز کو گوشز کاٹنے کو کہتے ہیں برد کچھ نہیں ہوتا باہر سوفیا کلوور کو ساشا کو لے کے اپنی بیر فیلنگز کا بتاتی ہے اور سوفیا خود کو ڈیفیٹڈ فیل کرتی ہے تب ہی اچانک سوفیا کا ایملائٹ لو کرتا ہے اور سنو وائٹ آ جاتی ہے سوفیا سنو وائٹ کو کہتے ہیں ایملائٹ نے کیوں بھیجا ہے جبکہ کچھ غلط نہیں ہوا ہے سنو وائٹ کہتے ہیں سنو وائٹ اپنا انسیڈنٹ بتاتی ہے کہتے ہیں کہ اولڈ وومن میرے پاس آئی تھی اور اس نے مجھے ایپل دیا تھا اور وہ میری ایویل سٹیپ مادر تھی اور وہ ایپل پائزن تھا سنو وائٹ سوفیا کو لوگ ہمیشہ جیسے دکھتے ہیں ویسے ہوتے نہیں سپیشلی سٹرینجرز سو کیئر فل رہنا چاہیے اور کچھ بیر فیل ہو تو اپنی فیلنگز پر ٹرسٹ کرنا چاہیے دوسروں کی نہیں سننی چاہیے اس کے پہلے کچھ غلط ہو تمہیں خود کچھ کرنا ہوگا اور سنو وائٹ چلی چاہتی ہے سوفیا اپنے پیرنس کو وان کرنے چاہتی ہے بر ساشا سے ملتی ہے اور ساشا نے سب کو ٹراب کیا ہوتا ہے اور خود کو ریویل کرتی ہے سوفیا پہچان چاہتی ہے کہ یہ میس نیدل ہے نیدل اور روز پورے کیسل کو ٹراب کر لیتے ہیں سوفیا سیڈرک کے پاس جاتی ہے اور سیڈرک کو سب کچھ بتا دیتی ہے سیڈرک میس نیدل کو روکنے کی کوشش کرتا ہے بر پورن چینج ہونے کی وجہ سے روک نہیں پا رہا ہوتا پھر سوفیا کلور اور وارم موٹ کی ہیلپ سے سیڈرک کی سپیر وارن گلاتی ہے اور سیڈرک اور سوفیا مل کے سیڈرک کی مورفو میررز کی ہیلپ سے میس نیدل کو ڈیفیٹ کر دیتے ہیں بر پر میس نیدل روز کے ساتھ بھاگ چاہتی ہے ریوینج لینے کے لیے پھر سیڈرک سب کو فری کر دیتا ہے سب ٹھیک ہو جاتا ہے اور فیسٹ مورفو میررز کے ساتھ کنٹینیو ہوتی ہے اور سب انچائی کرتے ہیں یہاں پہ اپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے تینکس پور واشنگ